ٹریلت وید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشوریں ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0 3 4 5 8 2 6 4 4 9 مجھے لینے مانے رہیں اس ٹاکوال میمبر میں کامران بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینج جس اوہ کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کی مارکٹ اسٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ لیکلسٹر اسٹارٹ ہوئی مارکٹ مارکٹ میں وارلنس بہت کام تھے اسٹارٹنگ میں فرس سیشن تک بھی اکرام دیکھیں تو تقریبا سکسٹی اور سیونٹی ملین کے آراؤنڈ وارلنس ہوئے ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ سیشن میں وارلنس تھوڑے جنریٹ ہونا شروع ہوئے اور پھر سیکنڈ سیشن میں وارلنس تقریبا 139 ملین کے وارلنس ہوئے جو کہ کل کے وارلنس سے کم تھے کل 244 ملین کے وارلنس ہوئے تھے آج کی دن مارکٹ آپ کی ایک ڈل تھی لیک لسٹر تھی اسٹارٹنگ میں اور پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا کہ مارکٹ تقریبا دو سو چودہ پوائنٹ پلس کے ساتھ ہائر سیٹ پہ گئی اکتالیس ہزار تین تری نینٹی تری کا ہائی ٹیس کیا اور اکتالیس ہزار تین سو ایک کے قریب ایک سو اکیس پوائنٹ کے ساتھ پوزریف کلوز رہی تمام دن یہی صورتحال چلتی رہی کہ امران خان سب کا ڈیسیزن کیا ہوگا آفتے والے دن اور مارکٹ اس کو کس طرح سے یعنی مارکٹ میں دیکھا جو کہ کانفیڈنس کے کمی تھی یعنی کانفیڈنس شیک کو ہوا تھا سیکنڈ نمبر پہ گورنمنٹ نے دس روپے پیٹرول کے پرائس کم کر دی ہے یہ بھی ہماری اکنومی کے لیے ایک اچھا صحیح تھا کم تو زیادہ کرنے چاہیے لیکن دس روپے یہ بھی صحیح تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ٹاپ وولیم لیڈر آپ کے سکرین کے اوپر ہیں جس پہ بینگل فلا ڈیو ٹیل دیوان فاروق موٹر یہ آپ کے ٹاپ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹیکنلوجی سیکٹر سازہ آپ کا ٹاپ پیرا فیفٹی سیون پوائنٹ پلس کے ساتھ میسلینے سے سٹاکس فورٹ فیفٹی ٹو پائنٹ جبکہ آئل انگیز سیمنٹ سیکٹر فرٹی لائزر پوٹ سیکٹر یہ آپ کے پوزیٹیو رہے تقریباً تمام سیکٹر پر ہم نے دیکھا کچھ اور کچھ اضافہ ہوا جبکہ اگر ہم نیگیٹی سیٹ پہ دیکھیں جبکہ اوٹو موبائل میں مستخصر دیکھا جائے تو کمی ہو رہی ہے پانزہ پوائنٹ کے ساتھ نیگیٹیو ان میں ہم نے کمی دیکھیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں نیوز کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو پیٹرول کی تو دس روپے کی یعنی کی قیمت کم ہوئی ہے اور پاکستان میں پیٹرول جو دو سو چودہ روپے اسی پیسے کے اراؤن یعنی پیٹرول ٹریڈ ہو رہا ہے یعنی کہ اب یعنی سیل ہوگا اچھا پاکستان میں دیکھا جائے تو فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ بائیک کی پروڈکشن میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے جو دو ہزار دو ہزار بھی کمی ہوئی تھی دو ہزار کے بعد سے لے کے فرس ٹائم کمی ہوئی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اگر ویلیو اسیٹس کی بات کریں تو پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ انویسمنٹ ہے وہ ریل سٹائٹ میں انویسمنٹ ہے ایٹی ایٹ پرسن جیسے کے اور بینکنگ اگر ہم ڈپاؤزٹ دیکھیں تو ٹوئنٹی ون ہے جبکہ پی ایس اکس کی جو کپیٹلیزیزیشن ہے ساڑھے ساتھ یعنی پرسن ہے جبکہ اگر ہم دیکھیں میٹیل فنڈ تو ون پائنٹ ٹو ہے اوورال اگر دیکھا جائے تو ریل اسٹیٹ میں سب سے زیادہ یعنی کہ انویسمنٹ ہے جس کی وجہ سے دیکھا جائے تو ہماری مارکٹ کو جو ہمیشہ لیکوڈیٹی کا ایک مسئلہ رہتا ہے اچھا یورپین کمیشن نے بھی امریکہ کے انٹرس ریٹ بڑھانے کے بعد یعنی کہ بینک آف انگلینڈ نے بھی انٹرس ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے بڑی خوش کبری یہ تھی کہ ایڈی بی کی طرف سے ستتر کروڑ اور ستتر کروڑ چھبیس لاکھ ڈالر جو کرز ہے اس کا معیدے پر دستخط ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی آج مصدد ملک کی طرف سے بتایا گیا کہ روس سے خام تیلہ میں ملے گا اور ڈسکاؤنٹ پر ملے گا جبکہ دیکھا جائے تو روس کے آٹھ قسم کے خام تیلے جس میں سے پاکستان کی جو ریفائنری سے تین قسم کے خام تیلے کو یعنی کہ ریفائن کر سکتی ہے اس کی تذہر کی مصددق ملک پاکستان میں اگر ہم ڈالر دیکھیں تو ڈالر میں سلائٹلی یعنی کہ اضافہ ہوا ہے ڈیرو پوائنٹ ٹین پرسن کا اضافہ ہوا ہے اور یعنی کہ دیکھیں دو سو چوبیس اشاریہ چورانویں بیسی کے بعد کرتے ہوئے نظر آئے اچھا ایک اور گوڑ نیوز تھی کہ گوڑ نیوز یہ تھی کہ پاکستان کا جو ڈیپولٹ یعنی کہ ریشو ہے ڈیپولٹ رک سے ڈراب کر گیا ہے اور آگرہ نے مارجن سے پیٹرول کے اس میں پچیس پرسن کا یعنی کہ اضافہ کر دیا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو عمران کھان سب کی جیسے کال ہے سٹڑے والے دن کے یعنی کہ اس تمہیں تیلیل کرنے کے ایک ڈیٹ آناؤنس کریں گے اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو آہ ہنگامی جلاس ہو رہے ہیں وزید اعظم شیبہ شریف نے سیاسی سلطہ کے اوپر ایک اہمے جزاز بھی طلب کیا ہے آہ اس کے اس کے اس کے ساتھ ہی دیکھیں تو آہ اس طرح کے معاملات بھی جسے کہ آہ چل رہے ہیں اگر ہم آہ انٹرنیشن مارکٹ کی طرف دیکھیں تو انٹرنیشن مارکٹ میں کروڈ ویل آپ کا ڈسکاؤنٹ کر گیا آہ اس وقت ٹویٹ کر رہا ہے سیونٹی فور ڈولار ٹوینٹی سیونٹ کے پاس ایک ڈولار چوراسی سینٹ کی کمی ہوئی ہے کیونکہ کروڈ ویل پر گرم دیکھیں تو مستلسل امریکہ کی طرف سے دبا ہوئے اور سیکنڈ نمبر پر ایک دیکھا جائے تو کروڈ ویل کے سیونٹی تری کے لئے بریک کر دے جائے تو ڈکلائن کرے گا ادھر ویس سیونٹی فائس تلے کے سیونٹی ایٹ تک جا سکتا ہے گولڈ سیلوڑ کو گرم دیکھیں تو گولڈ سیلوڑ میں کل تک کمی ہوئی تھی ابھی پانچ ڈولار کا اضافہ ہے گولڈ کے اندر سترہ سو ڈولار سترہ سو ترانوی کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے جبکہ سیلوڑ تیس کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے ڈولار ڈالر ڈیکس میں سلائٹلی اضافہ ہوا ایک سو چار ڈولار سترہ سن کے پاس ٹویٹ کر رہا ہے ڈالر ڈیکس میں مزید تھوڑا اضافہ ہو سکتا ہے اور گولڈ سیلوڑ ڈیکلائن کر سکتے ہیں باقی کرنسیز میں بھی تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل چارٹ کے حوالے سے کہ مارکٹ نے پرفارن کس طرح سے کرنا ہے ریسٹرن لیول آپ کے سکرنگ کے پر اکتالیزہ پانچ سو کا لیول اور اکتالیزہ ہنڈیٹ کا لیول یہ ہمارے ریسٹرن لیول ہے اور سپورٹ لیول ہے اگر ہم ویکلی ایوریج دیکھیں تو کل تک مارکٹ تین سو ستر پوائنٹ اوور سول تھی مارکٹ نے ریکوری کی اور دو سو چالیس پوائنٹ اوور سول کے سیٹ پر بند رہی ہے مارکٹ اس کے علاوہ اگر ہم پورے سال کا جائزہ لیں اس پورے سال میں مارکٹ نے چھالیس سو ستر کا لیول ٹیس کیا تھا اور اس پورے سال میں مارکٹ نے جو لو بنایا تھارٹی نائن تھاؤزار پانچ سو اکتالیس کا لو بنایا مارکٹ کی جو آہ کلوزنگ ہونی چاہیے تیرالیس سہ دو سو آہ پچھپن سے اباب ہونی چاہیے سترہ سو چودہ پوائنٹ مارکٹ ہائیلی اوور سولڈ ہے اس کے احساب سے اسپیکٹیشن ہے کہ جو نیکس ففٹین ڈیز ہوں گے جو مارکٹ کے جو ہاف مند ہے اس میں آہ مارکٹ کے پاس پوٹینشل ہے کہ مارکٹ اپنے اوور سولڈ پوائنٹ سترہ سو پوائنٹ ریکور کر سکتی ہے اور باؤنس بیک کر سکتی ہے شورٹ گراف کے احساب سے اگر ہم بات کریں مارکٹ کے حوالے سے تو دیکھیں ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو کل کے دن ہم آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اپ کے ہائیلی اوور سولڈ ہے اور مارکٹ اگر اسٹارٹنگ میں اکتالیس ہزار دوسو کے لیول مینٹین کر جاتے تو مارکٹ اپ کی باؤنس بیک کرے گی چار سو تک ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے باؤنس بیک کیا اور اکتالیس ہزار چار سو کے لیول ٹیس کی اور تین سو کے قریب کلوزنگ دی اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو مارکٹ اپ ہائیلی اوور سولڈ ہے مارکٹ کے پاس آہ پوٹینشل یہ ہی ہے کہ سٹارٹنگ میں مارکٹ منڈے والے دن اکتالیس ہزار چار سو کلو بے بریک کر جاتی ہے تو مارکٹ اکتالیس ہزار پانچ سو سے لے کے آٹھ سو تک مارکٹ موف کر سکتی ہے اپ سائٹ کی طرف اچھا سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ اکتالیس ہزار ہنڈیٹ سے نیچے کلوز ہوتی ہے دس وجہ تک تو پھر ہم مارکٹ میں گراوٹ دیکھیں گے چالیس ہزار نو سو سے لے کے چالیس ہزار پانچ سو تک مارکٹ میں گراوٹ دیکھیں گے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم ڈے کے چارٹ کے اوپر دیکھیں تو ڈے کے چارٹ کے اوپر آج مارکٹ میں جنہی کہ پوزیریف کہنے کلوز رہی ہے ایک سو اکیس پنٹ پلس کے ساتھ تو اگر ہم دیکھیں تو کل ایک بڑی کینڈل نیگیٹیف کلوز رہی تھی آج تھوڑا سا ریورسل پیٹرن تھوڑا ریورسل پیٹرن کے ساتھ سے مارکٹ کی پوزیشن جو کلوز رہی ہے کینڈل وہ پوزیریف کلوز رہی ہے ایسپکٹیشن ہے کہ مارکٹ تھوڑا گیپ کے ساتھ بھی اوپن ہو سکتی ہے پوزیریف نوٹ کے اوپر جا سکتی ہے اور ہائیڈ سیٹ پر جا سکتی ہے انڈیکس کی جو لیول ہوگا جو مین ریسٹیٹ لیول ہوگا اکتالیس ہزار ایسپٹیشن ہے کہ مارکٹ کوئی سرپرائز موگ بھی دکھا سکتی ہے ایسپٹیٹ کی طرف بھی جا سکتی ہے اگر مارکٹ اپنا اکتالیس ہزار تین سو کا لیول مینٹین کرتی ہے اچھا دیکھیں سٹرڈے والے دن جو عمران صاحب کی ایک کال ہے اور اس کال کے پیشے نظر اگر دیکھا جائے تو اس وقت اگر ہم پولٹیکل ایک جائز ایک تذیہ کریں تو پولٹیکل کا حالات کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور گورنمنٹ کو پی ٹی ایم کو مفاہ مت کرنی چاہیے کیوں مفاہ مت کرنی چاہیے اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ ملکی معیشت بہت خراب ہو رہی ہے اور دیکھا جائے تو یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیماند یہی کہ الیکشن یعنی کہ ہونے چاہیے سیکنڈ نمبر پر ان کا یہ نہیں ہے کہ الیکشن فوراں سے ہو جائے الیکشن بہت ہے ٹائم ہو مگر ایک ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم دیکھیں دنیا کی طرف سے ڈیماند بھی یہی ہے کہ سعودی عرب بھی یہی ڈیماند کرتا ہے چائنا بھی یہی ڈیماند کرتا ہے تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کل کے دن میں جب اگر سٹرڈی والے دن اناؤنس کرتے ہیں اس ہم نے تیلیل کرنے کے بارے سے پہلے تو کوئی مفاہ مت کی بات ہو ہو سکتی ہے اور کوئی ڈیٹ لائن یعنی کہ کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت زور و شور سے یعنی گورنمنٹ کے اور پی ٹی کے مزاکرات ہو رہے ہیں اور کسی بھی ڈائم کوئی ڈیوز آ سکتی ہے سیکنڈ نمبر پر اگر ہم سب اناؤنس کر دیتے ہیں کہ فلا فلا ڈیٹ کو ہم اس سمبلیہ تیلیل کر دیں گے تب بھی گورنمنٹ کے پاس ٹائم ہوگا کہ گورنمنٹ اس کو اس کا پیچ اپ کرے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ کوئی مفاہ مت کی طرف جائیں گے اور ایک ڈیٹ ایک سرٹن ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے ڈیٹ کے احساس اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کوئی فروری میں یعنی کہ اس مبلیہ تیلیل ہو سکتی ہے اور مائی کے اندر الیکشن ہو سکتے یہ انسائیڈ انفرمیشن کے حوالے سے کہ دیکھا جائے تو انسائیڈ سوسی سے یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ آہ یعنی کہ آہ زیادہ تر چانسی سے کہ مائی کے اندر الیکشن ہو سکتے اور کوئی مفاہ مت والی راہ نکل سکتی ہے اچھا کہ مفاہ مت ہو جاتی ہے تو یہ ہماری مارکٹ کے لئے بہت آؤٹسرنڈنگ ہوگا کیوں کہ جو دو پارٹی ہیں لڑ رہی ہیں یا دو جو معاملات جو اس وقت جو لڑائی آہ یعنی کہ پولیٹیکل آہ انسائٹنٹی انسائٹنٹی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری محیشت بھی خراب ہو رہی ہے ہماری سٹانک مارکٹ بھی خراب ہو رہی ہے کوئی کاروبار ایک پروپر میں چل نہیں پا رہا لیکن ایسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو نا سکر ہمارے کاروبار میں تھوڑی سی آہ یعنی کہ آہ سٹیبلیٹی آئے گی اور ہماری سٹانک مارکٹ جو ایک لوڑ سیٹ پہ پڑی ہوئی ہے تو اپنی کلوزنگ دے سکتی ہے ہائیڈ سیٹ پہ تو یہ بھی ایسپیکٹیشن ہے کوئی گوڑ نیوز آ جاتی ہے تو مارکٹ گیپ آپننگ سے بھی ہو سکتی ہے ان ساری چیزوں کا دیان رکھنا ہے کیونکہ مارکٹ آپ کے ہائیلی ڈسکاؤنٹیٹ ہے اگر ہم آہ اور سوڑ سٹانک دیکھیں تو آپ کے سکرین کے اوپر ہیں یہ سٹانک آپ کے اور سوڑ لیں اگر مزید ڈکلائنگ کرتے ہیں تو ان کے اندر پوزیشن بن سکتی ہے اور کسی بھی دیم ماؤس بیک کر سکتے ہیں اچھا جو سٹوک آپ کے ہائی پرائس کے سٹوک سے ان کو ہولڈ رکھنا چاہیے اس میں پینک یا گھبرانا نہیں چاہیے کیوں کیا مارکٹ اس وقت ایسے اسٹیج پر ہے کہ کسی بھی ٹائم مارکٹ کے اندر کوئی نیوز مارکٹ کو ٹرگر کر سکتی ہے بیلی سزار سے لیکن تیرالی سزار تک بھی ٹرگر کر سکتی ہے اچھا کچھ سیکٹر کے حوالے سے کہ ہم بات کریں تو سیکٹر کے حوالے سے کہ اگر دیکھا جائے تو رفائنری سیکٹر ہم نے آج دیکھا تھا فرائیڈے والے کے تھوڑا لوڑ سائٹ سے ریکاوری ہوئی اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس ویک کے اندر رفائنری کی پالیسی آناؤنس نہیں ہو تھی لیکن جس کے پاس شہباز شریف صاحب نے آہ یعنی نوٹس لیا تھا اور اس کے بعد پھر کچھ ڈراف بنا تھا اور کچھ آہ ایمپلیمنٹ ہونا تھا تو آہ 15 نیکس 15 ڈیز میں یہ بھی چانسز ہیں کہ رفائنری پالیسی آناؤنس ہو سکتے کیونکہ یہ گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت ہے اور سعودیہ اور چائنہ کے لیے بھی آہ دیکھا جائے تو ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے کیونکہ جب تک رفائنری پالیسی آناؤنس نہیں ہوگی تب تک آہ جو آہ چائنہ سے یا سعودیہ عرب سے جو ایک معاملات ہونے رفائنری کی طرف ایک انویسمنٹ آنی ہے تو وہ انویسمنٹ نہیں آئے گی تو ایسپیکٹیشن یہ ہے کہ ان 15 ڈیز کے اندر رفائنری پالیسی بھی آناؤنس ہو سکتی ہے اور رفائنری بھی بھوم کر سکتی ہے افسیٹ کی طرف جا سکتی ہے تو آہ اوورال کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے پاس ہائی پریس کے سٹوکس ہوں اگر نیچے بھی ہو تھوڑے تو گھبرائے نہیں اپنے لیولز اپنے سٹوکس کو ہولڈ رکھیں اور انشاءاللہ ایسپیکٹیشن نہیں کہ مارکٹ میں آہ مفامت کی نیوز اور اس طرح کی جو آہ پوزیٹیو نیوز آتی ہیں تو یہ ہماری مارکٹ کو ایک اچھا ٹریگر کریں گی اسپیشل گروہ میں ان چیزوں کو ٹائملی ہائی لیٹ کیا رہا ہوتا ہے اور آج بھی ہم نے کچھ کالز ہی اور آج بھی ہم نے لیولز بتائے الحمدللہ اچھیو ہوئے آہ میری ٹیم میمبرز کے نمبر آپ کے سکرین کے پر ہے اگر آپ چاہیں تو انہیں کال کر ہو سکتے ہیں اور اسپیشل گروہ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اگر مونی کھانانی میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو مونی کھانانی کھانانی کے کلائنٹس کے لیے یہ یہ سروس آہ فری ہے اور اس کے لیے آپ کو دانش کو کال کرنا ہے ٹھیک ہے جی شکریہ کامہ میں ہمیں اللہ حافظ